خان صاحب کے پاس تو ٹیم تھی بیٹسمن تھے انہوں نے بتایا تھا کہ پرفرمنس اچھی کرنی ہے یا بے مارا ریزوان اور بابر آؤٹ ہو جائے میں حیرانگی ہوتی ہے اب سکور کون کرے گا اتنا برا میچ ہے ایک سو اٹھتی سکور آپ بتائیں یہ مناسب ہے تھا یہ بلکل انہوں نے صحیح نہیں ہے آپ کیا سمجھتے کہ خان صاحب کو بابر ٹیم میں آنا چاہیے لیڈر جو ہوتا ہے پھر وہ آگے سے بتاتا ہے کہ اس طرح کی ٹیم بنا ہو جائے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بابر آزم کو کیپٹن میں نے بنایا تھا تو بابر آزم کو کیپٹن بنا آگے خان صاحب نے تو اچھا کیا لیکن باقی ٹیم جو پی سی بی چیر میں یہ جو بھی ہیں یہ سارا ڈیفولٹ سارے پرچی والے کھلا رہی ہیں شرجیل کے نام ہے محمد آمیر ہمارا بولر اس کے بعد ہمارا بیٹسمن عمر اکمل کی پرفرمنس ہے یہ شعب ملک ہنڈرڈ پرسن فٹ ہے اس کو بھی باہر بیٹھایا ہے سارے بیٹسمن باہر ہے تو کھیلا کس نے ہے میں جاگے کھیل لے تو ٹھیک ہے آپ کیوں نعرے لگا رہے تھے امران خان کو اگر امران خان اس وزیدہ ہے تو میں دوبارہ آجے تو پاکستان جیت جائے گا یہ دیکھیں امران خان کے نعرے لگائے جائے جیت شاہ اللہ امران کری جیت شاہ اللہ جی اس وقت جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جو تبلیغی ٹیم ہے اس تبلیغی جماعت کو ہار ہو چکی ہے ہم ٹیم سے یہیں اپیل کرتے ہیں کہ جو ہے آپ تبلیغی جماعت بننے کے بجائے ایک کرکٹ ٹیم بنے اپنی جو ہے پیکٹس کے اوپر تھوڑی جو ہے توجہ دے دیں یعنی کیا آپ تمہتے ہیں کہ پیکٹس یعنی کی ان کی اتنی خاصی نہیں تھی آج اچھی خاصی نہیں تھی جو ہے پچھلے چھے دنوں سے انہوں نے تصویر لگانے کے سوائے کچھ بھی نہیں کیا اگر وہ چھے دنوں میں اپنی پیکٹس پہ تھوڑا کام کرتے ہیں تو آج جو ہے ہم جیت سکتے تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا ٹھیک ہو گیا اور لوگ سے بات کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے کہاں سے آئے ہیں اور میں دیکھنے یہاں پہ آئے تھے میں آنجی لہور سے ہوں اور بہت دکھ ہوا ہے چیز کا دکھ ہوئے آپ کو پاکستان نے بہت چیز پرفارمنس کیا مگر پھر بھی اینڈ پہ ہار گئے دکھ کچھ کچھ کساخو کیتہ دے تک ہرا کی ہیں دکھ تو ہمیں پاکستان نے پر بیش دھی ہے ہمیں کشی بھی ہے لیکن دکھ تو ہوتا ہی ہے لیکن خوشی بھی ایمینissäنت کیا ہے لیکن مینت کی یہ آپ کیا کہیں گے یہی کہنا چاہیں گے کر پاکستانへ کھیلا بود اچھا کھیلا زیادہ بودا ہی نہیں آرہا ٹھیک ہے؟ آپ کیا کہیں گے پاکستانےemer شاہ شاہنشاہ حفر زیب بہر بیٹے ہیں تو چھکچو کے بارش ہو گئی؟ افتخار کو آور نہیں دینا چاہیے تھا آور اگر کسی خطرے والے بولر کو رکھاتے تو وہ اسی ہی کرتا شہین نے تو اچھا کھیلیا کیونکہ وہ ویسے ہمارا فیوریٹ ہے باقی ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی آج کی ہوتی تو ہم جیتے ہوتا ہے اچھا پرفارمنس نہیں کیا بلکل بھی نہیں آپ گیا کہیں گی مین بجانہ آج جو دی وہ ٹارگٹ بہت لو تھا ٹارگٹ انہیں من سیمنٹی ون سکسی تک دینا چاہیے تھا تاکہ یہ جیت سکتے بس مسنا سارا یہ ہے باقی بولنگ بھی ٹھیک ٹیل اور فیلڈنگ بہت نہیں ہمیشہ ہم کسمت کو نہیں فال دے سکتے ہماری کسمت ایسی ہے یہ ہے کبھی آپ کے اپنی پرفارمنس بھی میٹر کرتی ہے اور ان کی ایفرٹ اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھا لیکن یہ لوگ ہمیشہ پاکستانوں کی جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ چیز اچھی نہیں ہے نیز آرنگی آورال جو وجہ ہمیں نظر آیا پورے اس میں یہ میچ میں فائنل میں بیس سے پچیس سکور زیادہ بنتے تھے لیکن انہوں نے نہیں بنا لیا پھر بھی اپریشیٹ اٹھ انہوں نے اچھا گیلا کمبک اچھا گیا بولرز کا ہم اپریشیٹ کر لیتے